اسلام علیکم دوستو میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد علیہ وسلم دوستو آج کے بات کرنے والا ہوں جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی اور ابھی جو آپ نے ویڈیو دیکھ کی ہے کہ میرے پیچھے بیٹھے ہیں فوجی یہ کوئی مطلب جب میں انٹر ہوا نا ایک دو دن پہلے اسی بس میں اتنے زیادہ فوجی تھے کہ مجھے لگا کہ میں کسے آرمی کی گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں لیکن بعد میں جب اس پہ میں تھوڑا سا سرچ کیا کہ یہ کیا سین تھا کہ اتنے فوجی وہ بھی وردی میں اور ایک پبلک باس سے وہاں اس میں کیا کر رہے ہیں تو مجھے پتا چلا کہ جب یہاں ایک جوان بیس سال اکیس سال یا پچیس تیس سال کے دریمان ریج ہوتی ہے تو اس کو آرمی میں کم از کم دو سال لگانے ہوتے ہیں اور کرنا کیا ہوتا ہے کرنا بس یہ ہوتا ہے کہ ٹریننگ دیتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے نا وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے انہوں نے امریکہ کو دی ہوئی ہے لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر ہمارے وطن ملک میں اگر اس طرح کے کوئی جنگ ہوتی ہے اس طرح کوئی بھی کوئی سین ہوتا ہے تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے ہر بندے کو نہ ہتھیار چلانا آنا چاہیے ہر چیز مطلب وہ چلانی چاہیے جو ایک جنگ میں استعمال کی جاتی تو ہر نوجوان ہر ینگ جو مطلب جتنی بھی ینگ جنریشن ہے وہ دو سال آرمی میں لازمی لگاتا ہے اگر نہ لگا ہے تو اسے بہت باری جرمانہ کرتے ہیں یہ یا گورنمنٹ کی طرف سے قانون ہے رول ہے تو مطلب اس سے پتا چلتا کہ یہ اپنے کنٹری کا اور اپنے یہ ملک کے کتنے وفادار ہیں کہ ہم اپنے کنٹری کے لیے یہ دو سال لگاتے ہیں آرمی کی میں پہلے سٹڈی کرتے ہیں اس کے بعد دو سال آرمی میں لگاتے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کی افاظت کر سکیں اتنے وفادار ہیں کہ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ادھر کورین کوئی رول کی خلاف ورزی کر رہا ہو کوئی اشار احمد سگنل ہوتے ہیں نا ان کو توڑ رہا ہو ان کو بھی نہیں توڑتے چاہے وہ پولیس والا یا کوئی سرکاری افسر ہے کوئی بھی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی